اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین گرامی سلام علیکم ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے موضوع کے ساتھ جس کا نام ہے تقلید تقلید کیا ہے؟ کیا تقلید ہم پر واجب ہے؟ اور اگر ہم تقلید کریں تو کیوں کریں؟ اپنے وقت کے عالم اور مرجع کی باتوں کو ماننا دینی احکامات میں تقلید کہلاتا ہے تقلید صرف اور صرف فروع دین میں ہے تقلید اصول دین میں نہیں کی جاتا اگر کوئی سوال کرے کہ کیا تقلید واجب ہے تو اس کا جواب ہوگا کہ بلکل تقلید واجب ہے یہاں تک جاننے اور دننے کے بعد چند سوالات ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں وہ سوالات کیا ہیں؟ کہ تقلید کیوں واجب ہے؟ اور اگر ہم تقلید کریں تو کیوں کریں؟ سب سے پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ تقلید کوئی ایک ایسا پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے جو ہمیں نہ سمجھ میں آئے یا بہت مشکل سے سمجھ میں آئے بلکہ تقلید ایک آسان اور جلدی سے سمجھ میں آنے والا مسئلہ ہے مثال کے طور پر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں جن چیزوں سے جڑے ہوئے ہیں مثلا اسکول، کالیج، ہسپیٹل، آفیس وغیرہ ان تمام چیزوں میں ہم کسی ایکسپرٹ کی رائے کو مانتے ہیں اور کسی سینئر کی باتوں پر عمل کرتے ہیں ہر کام ہم اپنے سے نہیں کرتے بغیر کسی ایکسپرٹ کے رائے اور مشورے کے اسی طرح دینی احکامات میں جو دین کو جانتے ہیں دین کے مسائل میں جو ایکسپرٹ ہیں انہی کی رائے اور ان کے مشورے پر عمل کرنے کو تقلید کہا جاتا ہے ایک اور اہم مثال پیش کر کے اپنے قوم کے نوجوانوں کو تقلید کے مسئلے سے آگاہ کر دینا چاہتا ہوں وہ مسئلہ یہ ہے اگر آپ اپنے بچے کو سائنس پڑھانا چاہتے ہیں تو انصاف سے بتائیے کیسے ٹیچر کا انتخاب کریں گے کسی ایسے ٹیچر کا ہی نہ کہ جو سائنس کے معاملے میں ماہر ہو کسی انگریزی گرامر کے ٹیچر کا انتخاب نہیں کریں گے کیوں نہیں کریں گے اس لیے نہیں کریں گے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سائنس وہی پڑھا سکتا ہے جو سائنس میں ماہر ہو انگریزی گرامر کا ٹیچر سائنس نہیں پڑھا سکتا کیوں جبکہ وہ پڑھا لکھا ضرور ہے لیکن انگریزی گرامر کے ٹیچر کا پڑھا لکھا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اسے سائنس پڑھا دے گا پڑھا لکھا وہ بھی ہے پڑھا لکھا یہ بھی ہے لیکن اگر صحیح تعلیمیں سائنس دینی ہے تو سائنس کے ماہرین کے پاس جانا چاہیے آپ کی اقلبی یہی کہتی ہے اسی طرح اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ جس چیز کو ہمیں سیکھنا ہے اس چیز کے ماہر کے پاس جانا پڑے گا اسی طرح سے اگر دینی مسائل سے آگاہ ہونا ہے تو ہمیں اس کے پاس جانا پڑے گا جو دینی مسائل کے معاملات میں زیادہ جانکاری رکھتا ہو اور اس سے باخوبی آگاہ ہو بس اسی مسئلے کو احکام شریعت میں تقلید کا نام دیا گیا ہے کہ اگر آپ دینی مسائل سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں تو مراجع اکرام اور علماء اکرام کی طرف رجوع کریں لیکن خدا ہدایت دے ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تقلید کی ضرورت نہیں ہے ہم اپنے دینی مسائل کو خود سے حل کر سکتے ہیں تو میں ان منکران تقلید سے چند سوالات پوچھنا چاہتا ہوں یہ بتائیے کہ اگر آپ کو کوٹ میں مقدمہ لڑنا ہوگا تو کیا آپ اس مقدمے کو خود لڑیں گے یا کسی وکیل کا انتخاب کریں گے اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کے گھر میں کوئی مریض ہوتا ہے تو کیا آپ اسے ہاسپٹل یا ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے یا اس کا علاج خود کریں گے تو ہر صاحب اقل یہ کہے گا کہ مقدمہ لڑنے کے لیے وکیل اور مریض کے علاج کے لیے ڈاکٹر کی رائے ضروری ہے میں پوچھوں گا کیوں ڈاکٹر کی رائے ضروری ہے تو آپ کہیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان وکالت نہیں جانتا اور ہر انسان ڈاکٹر نہیں ہے مرض کے علاج کو نہیں جانتا اس لیے ہماری اقل یہ کہتی ہے جو انسان جس معاملے میں ایکسپٹ ہے ہمیں اس سے رائے اور مشورہ لینا ضروری ہے اسی طرح سے دینی مسائل کے معاملات میں ہمارے علماء مشتہدین اور مراج اکرام ماہر ہیں اور ایکسپٹ ہیں لہٰذا ہم مسائل شریعہ میں ان کی رائے کو مانتے ہیں اور علماء کے اسی حکم کو فالو کرنے کا نام مذہب میں تقلید ہے تو اس بات سے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں وہ افراد جو ہمیں تقلید کے خلاف بیکاتے ہیں وہ اپنے ذاتی مسائل میں تو ایکسپٹ کی رائے اور ان کے مشورے پر عمل کرتے ہیں اور دین اتنا اہم دین ہے اس دین کے مسائل کو ہلکا اور بے اہمیت سمجھتے ہوئے اپنی الٹی سیدھی رائے قائم کرتے ہیں اور اسی پر عمل بھی کرتے ہیں لہٰذا میں اپنے قوم کے تمام نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ تقلید کے اس مسئلے پر غور کریں اور اپنے وقت کے فقہہ علماء اور مشتہدین کے فتووں پر عمل کریں یعنی تقلید کریں یہ ایک واجب عمل ہے تو اب لوگ سوال یہ کریں گے کہ تقلید ہم کیوں کریں تقلید ہم اس لیے کریں گے کہ ہمیں قرآن اور احادیث تقلید کرنے کی طرف اشارہ کرتے ہیں آپ کہیں گے کہاں اشارہ کر رہے ہیں قرآن مجید سورہ انبیاء آیت نمبر ساتھ اور قرآن مجید کی سورہ نہل آیت نمبر سیرالیس ارشاد رب العزت ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَسْأَلُوا أَهْلَ الزِّكْرِ اِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم کسی بات کو نہیں جانتے ہو تو پوچھو ان سے جو جانتے ہیں اس کا مطلب قرآن ہمیں تقلید کے اس مسئلے کے طرف اشارہ دے رہا ہے کہ اگر تم کسی بات کو نہیں جانتے ہو تو پوچھو ان سے جو جانتے ہیں لہٰذا ہم دنیا کے ہر کام میں قرآن کی اس بات پر عمل کرتے ہیں کہ ان سے پوچھتے ہیں کہ جو جانکار ہیں لیکن مجھے حیف ہے ان لوگوں پر کہ جو اپنے ذاتی مسائل تو پوچھتے ہیں اور قرآن کے اس مسئلے پر عمل کرتے ہیں لیکن جہاں دینی مسائل آ جاتا ہے وہاں اپنی رائے قائم کرتے ہیں اور خود اجتہاد کرنے لگتے ہیں لہٰذا مشتہدین سے دریافت کرے مسائل کو کیونکہ اس کا اشارہ ہمیں قرآن دے رہا ہے اب آئیے حدیثوں کی طرف رجوع کرتے ہیں کتاب احتجاج تبرسی جلد دو صفحہ دو سو تر سک امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لوگوں کو چاہیے کہ فقہہ یعنی احکام شریعت کو تفصیل اور تحقیق کے ساتھ جاننے والے مشتہدین میں سے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہو اپنے دین کی حفاظت کرتا ہو اور دینِ الٰہی پر سختی سے قائم ہو اپنے نفسیاتی خواہشات کا غلام نہ ہو اور احکامِ الٰہی کی اطاعت کرتا ہو اس کی تقلید کریں اور اسی حدیث میں آگے بڑھ کے امام عرشاد فرماتے ہیں کہ یہ اوصاف چند شیعہ فقہہ میں ہی پائے جاتے ہیں آپ اس بات پر غور کریں کہ یہ جملے میرے نہیں ہیں یہ جملے ہمارے گیاروے امام امام حسنِ اسکری علیہ السلام اب جب قرآن اور حدیث کی روشنی میں تقلید کا ثبوت واضح ہو گیا تو اس کے علاوہ لوگوں نے ایک اور اعتراض کیا وہ اعتراض کیا ہے کہ جب ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمارے امامِ زمان زندہ ہیں تو کسی بھی معصوم کی موجودگی میں کسی غیر معصوم کی تقلید کیوں کرے آئیے روایت سے ثابت کرتے ہیں تاریخ میں لکھا ہے کہ امامِ زمان علیہ السلام کو ایک غیبت نہیں ہوئی امام کو دو غیبتیں ہوئیں ایک کا نام ہے غیبتِ صغرہ اور دوسرے کا نام ہے غیبتِ قبرا جو ابھی بھی قائم اور دائم ہے عزیزان اس غیبتِ صغرہ میں امام جب پردہِ غیب میں گئے تو اس زمانے میں امام نے اپنے چار نائب معین کیے تھے جنہیں تاریخ نے نوابِ عربہ لکھا اور انہی نائبوں میں سے ایک نائب وہ ہیں جن کو ہم حسین بن روح کے نام سے جانتے ہیں اور انہی کے نام سے ہم عریضہ دریا کے حوالے کرتے ہیں امام کی غیبتِ صغرہ میں ان نائبین کا کیا کام تھا تو روایت کہتی ہے تاریخوں میں یہ بات موجود ہے کہ یہ نائبین امام کے غیبتِ صغرہ میں جانے کے بعد لوگوں کے مسائلِ شرعی کو حل کیا کرتے تھے اور امام اس بات سے بلکل راضی تھے اس تاریخ کے گوشے سے ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے معصوم کی موجودگی میں کسی غیرِ معصوم کی باتوں پر عمل کیا گیا ہے اس کے علاوہ بہت ساری روایتیں آپ نے خود پڑھی ہوں گی کہ مولاِ کائنات کے زمانے میں اور دیگر معصومین کے زمانے میں وہ اپنے نائبین دیگر شہروں میں معین کیا کرتے تھے ہر انسان آ کر امام سے سوال نہیں کرتا تھا جو جس جگہ پر گورنر بنایا جاتا تھا اس جگہ پر لوگ اسی سے اپنے مسائلِ شرعی کو حل کیا کرتے تھے ہر انسان امام تک نہیں آتا تھا تو یہ بات کہنا بلکل غلط ہے کہ غیرِ معصوم کی بات پر عمل نہیں کیا جا سکتا جبکہ امام موجود ہیں یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ امام کی موجودگی میں بھی غیرِ معصوم سے لوگوں نے مسائلِ دینی کو حل کیا ہے موسیقی